السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگے مدینہ یوٹیوب چینل نئی دہلی تین اکتوبر دوہزار چوبیس جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسعاد مدنی نے وزیر داخلہ عمیش شاہ کو خط لکھ کر ڈاسنا دیوی مندر غازی آباد یوپی کے مہند یتی نر سنگھا نند سرسوٹی کی جانب سے شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں توہین آمیز اور انتہائی دل آزار حفوات بکنے کی شکایت کی ہے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی جا رہی ہے جس میں حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ناقابل برداشت اور شرمناک گستاکیا کی گئی ہیں اسے ایک ٹویٹر پر بھی ایک غیر مسلم شخص اپنے ہینڈل سناتن وشادل سے پوشٹ کی ہے ویڈیو میں جو باتیں اس شخص نے کہی ہیں وہ ناقابل ذکر اور ناقابل برداشت ہیں ان باتوں سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو سخت ٹھےس پہنچا ہے صدر جمعیت علمہ ہند نے اپنے مکتوب میں یتی نر سنگھا نند کے خلاف فوری طور پر سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے اور اسے قومی سالمیت کے لئے خطرہ قرار دیا ہے مولانا مدرین نے اپنے خط میں نشاندہ ہی کی ہے کہ یتی نر سنگھا نند ایک شر پسند اور نفرت فیلانے والا شخص ہے جو بار بار اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتا رہتا ہے تاہم اس بار اس نے ساری حد پار کر دی ہیں جن کو کسی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا یہ بیانات نہ سر مسلمانوں کے جذبات کی توہین ہے بلکہ یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت فرقہ ورانہ کشیدگی کو بھڑکانے کی کوشش ہے جو ملک کے امن و استحقام کو متاثر کر سکتی ہے مولانا مدرین نے مطالبہ کیا ہے کہ یتی نر سنگھا نند کے خلاف فوری طور پر قانونی کارروائی کی جائے نیز گستا خانہ ویڈیو کو بلا تاخیر تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ہٹایا جائے اور ان پلیٹ فارم کو اس مواد کی اشاعت پر قانونی طور پر جواب دے ٹھہرائے جائے مولانا مدرین نے مطالبہ کیا ہے کہ نفرت انگیز تقاریر کی روک تھام کے لیے مانیٹرنگ سسٹم نافذ کیا جائے تاکہ مستقبل میں کوئی شخص یا گروہ مذہبی شخصیات یا برادریوں کو نشانہ بنا کر ملک کے امن کو برباد نہ کر سکے مولانا مدرین نے مزید کہا کہ ہندوستان کا عین ہر مذہب کے احترام کی زمانت دیتا ہے اور ایسی نفرت انگیز تقاریر اور بیانات نہ صرف قانونی دائرے میں جرم ہیں بلکہ اخلاقی طور پر بھی انتہائی قابل مذہبت ہیں انہوں نے خبردار کیا کہ اگر حکومت فوری طور پر کارروائی میں ناکام رہی تو یہ ایسے آناسر کی حوصلہ افضائی ہوگی اس لئے حکومت اس معاملے میں کسی بھی قسم کی نرمی برتنے کے بجائے سخت ترین کارروائی کرے تاکہ یہ واضح پیغام جائے کہ مذہبی توہین اور نفرت انگیز تقاریر کو کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا جمعہ دلماہین کے طرف سے مزید براہ اس خط کی ایک نکل گازی آباد کے پولیس کمیشنر عجی کمار مشرا کو بھی بھیجی جائے گی جمعہ دلماہین کے جنرل سگریٹری مولانا حکیم الدین کاسمی نے اس سلسلے میں گازی آباد کے مقامی پولیس افسران سے فون پر بھی بات کی ہے اور کل ملنے کا وقت بھی مانگا ہے اور جہاں تک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ مولانا حکیم الدین کاسمی صاحب کا ایک وفد جو ہے وہ عجی کمار مشرا جو پولیس کمیشنر ہیں ان سے جا کر کے ایک وفد نے ملاقات کی ہے اور ان کو ایک خط بھی سوپا ہے جس میں جو ابھی تفصیل آپ سن رہے تھے اس لیٹر پیٹ کے اندر وہی ساری چیزیں اس میں بھی لکھ کر کے ان کو دی گئی ہیں اور کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے اب آپ حضرات کا اس کے مطالبہ کیا کہنا ہے نیچے کامنٹ کیجئے گا پہلی بار چینل کو دیکھنے سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں چلے دوستہ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلد کسینے ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ